اسلام علیکم مخالص افردین آپ کے ساتھ دس جنوری کی کال لے کر سمیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا اپنے لاسٹ ویک کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے جس پہ لاسٹ ویک کال لکھا ہوا ہے اس میں جو میٹر آپ کو نظر آرہا ہے یہ وہ میٹر ہے جو لاسٹ ویک بھیجا گیا تھا آپ کو اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جو اگلی سلائیڈ ہے اس میں فورن انویسٹر پورٹ فولیو اور ویکلی کلوسن کے حوالے سے آپ کو انفرمیشن دی گئی ہے اچھا دیکھئے لاسٹ ویک جو کال بھیجی گئی اس میں جو ایکسپیکٹیشن تھی جو میں نے کہا تھا کہ نئے سال کا آغاز جو ہے وہ تھوڑی تھی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہوگا مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلز اسٹیبلش ہو سکتے ہیں بلز اسٹیبلش اس وقت ہوں گے جب بلز میں کنسسٹنسی ہوگی ٹھیک ہے اور جو آپٹمزم تھا وہ فوری فائف تاؤزن فور سکسٹی سیون کے اوپر تھا اور اگر آپ دیکھیں اس کو تو مطلب سوری معافی چاہتا ہوں جو آپٹمزم دیا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم اگر فوری فور تاؤزن فور نائنٹی فور کو سکیور کر لیتے ہیں تو ہم اوپر کی طرف جائیں گے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم اس صورت میں مارکٹ کو اوپر جاتا ہوا دیکھیں اور فور نائنٹی فور سکیور رہا اور پھر ہم نے فورٹی فائف تھاؤزن فور تھرٹی ایٹ کا ہائی دیکھا اور مارکٹ ساڑھے ساتھ سو پوائنٹ کے فائدے کے ساتھ بند ہوئی تھوڑے سے والیومز بھی بڑے ہیں اگر پچھلے ویک سے کمپیریزن کریں ہم ٹھیک ہے نا اور اوورال دیکھیں تو جمعے کے سیشن کو تو فورٹی فائف تھاؤزن ون سکی فائف ون فورٹی کا لیول جو ہے اس کے بارے میں تھا کہ وہ پرفارم کرے گا اگر اس کے اوپر رہے تو اپارٹ فرم دی پری اوپن والیٹیلیٹی مارکٹ فورٹی فائف تھاؤزن ون فورٹی کے اوپر ٹریڈ ہوئی پھر ہم نے اس کو فورٹی فائف تھاؤزن فور سکی سیون کے اوپر ایفرٹ کی بات کی تھی کی جو بولز کی پراپر ایفرٹ ہیں وہ فورٹی فائف تھاؤزن فور سکی سیون فور فورٹی ایٹ کی اوپر ہوگی تو انڈیکس صرف فورٹی فائف تھاؤزن تری سکی فور کا ہی بنا سکا اور اس کے بعد پھر ہم نے مارکٹ میں آلموسٹ وہیں کلوسنگ دیکھ لی مگر جو جمعے کے سیشن میں جو ایک تبدیلی ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ میری جو ایکسپیکٹیشن ایس پر مدے کال تھی کہ سیکنڈ سیشن میں ایگزارشن ہو سکتا ہے وہ ایگزارشن دیکھنے میں نہیں آیا بولز نے اپنے پریویلنگ ٹرینڈ کو جو نماز سے پہلے تھا اس کو برخرار رکھا اور اس کے بعد سیکنڈ سیشن میں بھی انہوں نے اپنی ڈیریکشن نورت رکھی اور اسی وجہ سے جمعے کا سیشن ٹو سکسٹی تری پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوا مگر والیوم جیسٹیفائی نہیں کر پا رہے تھے اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ باوجود اس کے ایک انڈیکس اوپر گیا والیوم میں خاطر خواہ کم ہی دیکھی گئی چھتیس تریڈی سکس پوائنٹ فائف تری پرسنٹ والیوم کم تھا والیوم کے حوالے سے پچھلی کال میں ہی میں نے بتایا تھا کہ ایک دن والیوم زیادہ پھر ایک دن کم پھر ایک دن زیادہ پھر ایک دن کم اس طرح چل رہا ہے تو یہ انڈیسیشن ہے اور چینج آف ہینڈز ہے کچھ صحیح معنوں میں فریش بائنگ یا مومنٹم گین ہوتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا یہ ایک چیز دیکھی گئی اچھا جناب اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائٹ کی طرف اور وہ یقینا پریسائس لیولز کی ہے جس میں ہم نے آپ کو نئے لیول سے اپ ڈیٹ کیا ہے اب چلتے ہیں آخری سلائٹ کی طرف پوسیبلیٹیز اینڈ سٹریڈیجیز ایسپر ٹیکنیکل چارٹ دیکھئے ویکلی اینڈ ڈیلی کلوزنگ جو ہیں دونوں ایکسائٹنگ ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے ٹھیک ہے اور وولیومز اور فورن انفلوز یہ دونوں بڑے ہیں یہ بھی درست بات ہے تو یہ بھی امپروف کر رہے ہیں مگر جب میں چارٹ پہ دیکھتا ہوں تو مجھے تھوڑی سی ہیزیٹنسی نظر آتی ہے ہیزیٹنڈ بیہیوئر بلز کا نظر آتا ہے اور مومنٹم میں سلو ڈاؤن نظر آتا ہے تو جس طرح میں نے ابھی تھوڑی در پہلے کہا کہ کنسسٹنسی آف بلز پہ پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی وہ بہت ضروری ہے اگر اس ہفتے کے وہ ہم دیکھیں تو اس ہفتے کے اندر ہمارے جو تین تاریخ چار تاریخ کا سیشن ہے منڈے انٹیوزڈ وہ بلش تھے اور اس کے بعد پانچ اور چھے جو ہیں پانچ میں انڈیسیشن تھا تھوڑا اور انہوں نے ایک ٹاپ بنایا اور اس کے بعد نیچے آئے اور چھے تاریخ قوم سیدھا سیدھا نیچے آئے اور سات تاریخ قوم نے ریکاوری کی تو یہ جو پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں ویک کا وہ کنسسٹنسی آف بلز پہ تو پوائنٹ نہیں کرتا وہ اس بات پہ پوائنٹ کرتا ہے کہ ایک ٹک آف وار بلز انڈ بیرز میں نظر آتی ہے تو اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اپنی ٹریڈنگ پلان کو بنانا چاہیے اور اب وہ کیا ہوگا کہ آنے والا ہفتہ جو ہے اس کے بارے میں یقینا یہ کہنا کہ وہ تیزی کرے گا یا مندی یا قبلہ زباغ ضرور ہے مگر ہمارے پر ٹرگرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر تو مارکٹ آنے والے ہفتے میں 45,549 اور 730 کے اوپر ٹریٹ کر لیتی ہے آنے والے ہفتے میں یعنی کہ پورا ویک پڑھا ہے ہمارے پاس اس کے اوپر سسٹین کر جاتی ہے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ اپنے مشکل دور سے باہر آ گئی ہے اور پھر ایک اس کے پاس روم بنے گا ایک نئی ویف کے لیے صرف اس ایریے کو ٹیسٹ کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ ہم اس ایریے کو کموں بیش پہلے بھی کلوزلی ٹیسٹ کر چکے ہیں میرے شال میں اور دوسری جو منڈے کے سیشن کے حوالے سے میں نے اپٹمیزم بتایا ہے یہ وہی اپٹمیزم ہے جو ہمیں نے جمعے کو بتایا تھا کہ اگر بلز کی سیریس ایفرٹ کو ایکسپیٹ کرنا ہے تو 45,467 کے اوپر تو وہ لیول تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ 45,472 ہو گیا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے تو اگر مارکٹ 45,472 410 کے اوپر سسٹین کرتی ہے تو افکورس مارکٹ ایفرٹ ڈالنے کی کوشش کرے گی اور تھوڑے بہت والیوم بھی بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس صورت میں پھر ہم اس ٹارگٹ ایریا کی طرف جائیں گے 45,549 سے لے کر 7,30 تک کا وہ پورا ایریا ہے اور اگر آپ کو نیور گیو اپ والی سلائیڈ یاد ہو تو اس سلائیڈ میں اس ایریا پہ ایک درخت دکھایا گیا تھا جہاں سائی آف ریلیف اور کمفرٹنس بلز کی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو وہ سینیریو ہو گیا جو پوزیٹیو ہو جو بہت ہی اچھا ہو جائے مارکٹ کے اور دوسرا سینیریو جو ہمارے پاس ہوتا ہے رس مینجمنٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک 45,000 4,10 کے نیچے ٹریٹ کرتی ہے تو ڈپریس بیہیوئیر ٹھیک ہے نا ڈپریس بیہیوئیر مطلب والیومز کم چھوٹی موو کچھ خاص ایکٹیویٹی ہوتی بھی نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے جی اور مارکٹ ہو سکتا ہے 45,235 تک چلی جائے یہ اس طرح کا indecisive situation رہے گی selling pressure جو پہلا thread جو ہے ہمارا وہ وہی level ہے 45,140 اس کو توڑ دیتی ہے مارکٹ تو مارکٹ میں aggression بھی آ سکتی ہے یہ 45,140 اور وہ aggression بڑھ جاتی ہے جب 44,996 کو توڑ دیتی ہے تو یہ overall صورتحال ہے دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب ریٹ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی عطا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ